بسم اللہ الرحمن الرحیم چیخیں سنائی دی تھی ایسی چیخیں جیسے کسی آدمی کا کن چھوڑی سے گلہ کاٹا جا رہا ہو وہ اچھل کر دو دو سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا فلیٹ کا دوازہ معمول کے مطابق بند تھا لیکن اندر سے واقعی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے سینکڑوں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہو کبھی ایسی خوفناک چیخیں سنائی دیتی کہ امران کے بے اختیار رونگٹے کھڑے ہو جاتے یہ کہیں میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا یہ کس کا فلیٹ ہے کسی سفلی آمل جو بدروحوں کو پیٹ رہا ہے امران نے تہائی بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور غور سے دروازے کو دیکھنے لگا ارے یہ تو وہی دروازہ ہے وہی سرکاری انداز کا بنا ہوا سپر فیاض کا فلیٹ جو ہوا لیکن چیخیں یہ شروع غل یہ کیا ہے اوہ اوہ کہیں یہ چیخیں سلیمان کی تو نہیں امران نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کول بیل پر انگلی رگ دی لیکن اندر سے آنے والا شور اس قدر زیادہ تھا کہ اسے اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی نہ دی لیکن چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دروازہ کھلتے ہی اس قدر زوردار شور باہر آیا کہ امران بے اختیار لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا اس سے واقعی محسوس ہوا جیسے شور نے اسے دھکا دیا ہو لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار آنکھیں پھار پھار کر سامنے دروازے میں کھڑی انسان نمہ مخلوق کو دیکھنے لگا آ جائیں میرا وقت مت ضائع کریں اچانک اس انسان نمہ مخلوق کی آواز سنائی دی ارے ارے یہ آواز تو سلمان پاشا کی ہے مگر امران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے امران ایک بار پھر بری طرح انچھل پڑا جب وہ انسان نمہ مخلوق جس کے موں سے آغا سلمان پاشا کی آواز نکلی تھی لہراتے ہوئے انداز میں واپس مڑی اور پھر وہ عجیب و غریب انداز میں ناچتی ہوئی واپس جانے لگی ایسا انداز کہ شاید افریقہ کے انتہائی وحشی آدم خور قبیلے کے لوگ بھی اس انداز میں نہ ناچتے ہوں گے ارے ارے سنو تو صحیح کون ہو تم کہاں سے آئے ہو کیا انسان ہو یا کسی اور سیاری کی مخلوق ہو عمران نے اچھل کر آگے بڑھتے ہوئے کہا لیکن وہ مخلوق اپنی ہی مستی میں ناچتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور عمران کی نظروں سے غائب ہو گئی اور اب عمران کو معلوم ہوا کہ یہ بے پناہ شوڈ ڈرائنگ روم سے ہی باہر آ رہا تھا یا اللہ تو اپنی پناہ میں رکھنا نجانے کس طبقے کی مخلوق نے میرے فلیٹ پر غاز سبانہ قبضہ کر لیا ہے عمران نے انچی آواز میں دعا مانگتے ہوئے کہا اور پھر وہ ڈرے ڈرے اور سہمے سے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا شور مسلسل جاری تھا عمران نے ایک طرف ہو کر اپنا سر آگے کر کے ڈرائنگ روم میں چھانکا تو بے اختیار اچھل ہی پڑا کیونکہ جیسے انسان نمہ مخلوق نے دروازہ کھولا تھا وہ ڈرائنگ روم میں انتہائی بے ہنگم انداز میں ناچ رہی تھی ایسے انداز میں یہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا رکس کر سکتا ہو عمران کی تیز نظروں نے چند لمحوں میں کمرے کا جہزہ لے لیا اور پھر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بدروحوں کا شور ایک جدید ساخت کے ٹیپ ریکارڈر سے نکل رہا تھا اور وہ انسان نمہ مخلوق کمرے میں انتہائی عجیب و غریب انداز میں ناچتے میں مصروف تھی ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ کر عمران کو کچھ حوصلہ ہوا کہ معاملہ غیر انسانی نہیں ہے ورنہ بدروحیں اپنی چیخوں کا ٹیپ تیان نہیں کرا سکتی اس لئے عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر بجلی کا بٹن آف کر دیا جس سے اس ٹیپ ریکارڈر کا تعلق تھا اور بٹن آف ہوتے ہی وہ خوفناک شور یک لکھ تھم گیا اور عمران کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اچانک ایک انتہائی گنجان آباد علاقے سے کسی خلا میں پہنچ گیا ہو جہاں سیلے سے کوئی آواز ہی نہیں ہوتی اس خاموشی سے اس کے کان بھائیں بھائیں کرنے لگے تھے جبکہ وہ مخلوق ٹیپ ریکارڈر بند ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گئی تھے یہ کیا کیا ہے آپ نے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں ون مین شو کی حرسل کر رہا ہوں اس مخلوق نے ایک بار پھر آغا سلمان پاشا کی آواز میں کہا البتہ اس کے لہجے میں غصہ شامل تھا ون مین شو تو تو کیا تم مین یعنی آدمی مطلب ہے کہ انسان ہو عمران نے سیمے ہوئے لہجے میں کہا تو کیا میں آپ کو بدرو نظر آتا ہوں میرا نام آغا سلمان پاشا ہے اور میں سلمان گروپ کا مین سنگر ہوں اس انسان نمہ مخلوق نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا تم تم آغا سلمان پاشا ہو کیا مطلب تم کیسے ہو سکتے ہو وہ تو انتہائی وجین نوجوان ہیں اسے دیکھ کر پورے دار الحکومت کی حسیناؤں میں کھلبل ہی بن جاتی ہے اور تم تم یقیناً کسی اور سیارے کی مخلوق ہو یا پھر ہالی ورڈ میں بننے والی فلموں کا کوئی کردار ہو جسے دیکھ کر ہی بہادر سے بہادر آدمی کے موہ سے چیخ نکل جاتی ہے عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا میں نے بتایا تو ہے کہ میں اب سلمان گروپ کا مین سنگر ہوں اور ون مین شو کی رہرسل کر رہا ہوں آپ نے اخوام اخوام مداخلت بیجا در محسیقی کرنے کی جارہانہ کوشش کی ہے میں تو پھر بھی پرانی تعلقات کا لحاظ کر گیا ہوں ورنہ کوئی اور ہوتا تو آپ کے ٹکڑے کر ہو سکتے تھے اس مخلوق نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر چڑی ہوئی بڑے بڑے سیاہ شیشوں والی اینک اتار دی جس کی وجہ سے اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے سر پر پہنی ہوئی عجیب سی بگل نمہ ٹوپی اتار دی تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلے گئیں کیونکہ اس اینک اور ٹوپی کے نیچے سے واقعی سلیمان نکل آیا تھا ارے ارے کیا کیا مطلب یہ تم تم ہو کیا مطلب یہ لمبا سا عجیب و غریب کوٹ یہ جینز کی چونس پین یہ عجیب و غریب مختلف رنگوں کی جھالردار شرٹ چہرے پر باقاعدہ میک اپ کے نشانات یہ سب کیا ہے بھائی میں تو صبح تمہیں اچھا بلہ چھوڑ کر گیا تھا پھر کیا ہوا تمہارے ساتھ عمران نے تہائی حیرت بھرے لہنچے میں کہا میں بڑے طویل عرصے سے سوچا تھا کہ آپ کی نوکی چھوڑ کر کوئی ایسا دھندہ کیا جائے جس سے روپے پیسے کی شکل دیکھ سکوں کیونکہ جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اب تو یہ بھی بھول چکا ہوں کہ بڑی مالیت کے نوٹوں کی شکل کیسی ہوتی ہے آخر سوچ سوچ کر میں نے جدید گلوکار بننے کا فیصلہ کیا ہے اور سلیمان میوزک گروپ قائم کر کے فیلحال میں اس کا ون مین سنگر ہوں اور چونکہ میں اکیلہ سنگر ہوں اس لئے میں ون مین شو پیش کرتا رہوں گا پھر پہلے اپنے ملک میں شو پیش کروں گا اور پھر غیر ملک کی دورے پر جاتا رہوں گا پھر دولت ہی دولت ہوگی ایش ہی ایش ہوں گے اس لئے میں رہرسل کر رہا تھا کہ آپ نے مداخلتیں بے جادر موسیقی کر ڈالی اور اس کے ساتھ ہی ایسی باتیں بھی کہیں کہ اگر میں غیرت مند نہ ہوتا تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا سلمان نے بقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا تو یہ موسیق تھا یہ بدروحوں کا شور چیخیں اور یہ خوفناک آوازیں اسے موسیق آ جاتا ہے ارے موسیق تو مدھر تانوں اور ساتھ سروں کے بہتے دریا کو کہتے ہیں جو سننے والوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ اوہ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے موسیق اس قدر ترقی کر گیا ہے جسے آپ چیخیں شور اور بدروحوں کی آوازیں کہہ رہے ہیں یہ ڈیجٹل آرکسٹرا ہے جدید دور کا آرکسٹرا البتہ آپ کیا معلوم کہ موسیق کسے کہتے ہیں آپ اس دور کے لوگ ہیں جس دور میں ہیروین فلم میں غزلیں گاتی تھی اور ہیرو درخ سے لپٹ کر روتا تھا لیکن ہیروین کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا آج کے ہیرو کو تو دیکھو ہیروین کے گرد کسی پھرکی کی طرح گھومتا ہے اور ہیروین کو دیکھو کہ بجائے کسی ساتون کی اوٹ میں کھڑی ہو کر گانا گئے بلکہ وہ ہیرو کے کندوں پر چڑھ کر ناچتی ہے اور گاتی ہے یہ جدید دور ہے تیز درار لوگوں کا دور آپ جیسی بوڑی روحوں کا دور نہیں ہے سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سے جسم کو ایک بار پھر لچکانا شروع کر دیا ارے ارے رک جاؤ کوئی ہڈی یا ہڈی کا مہرہ کھس گیا تو سالوں پڑے رہو گے بستر پر ہائے ہائے کرتے امران نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا آپ کبھی جدید نہیں ہو سکتے کبھی نہیں سلیمان نے کہا اور پھر پہلے کی طرح لچکتا ہوا ورائنگ روم سے باہر نکل گیا تو امران دھم سے صوفے پر بیٹھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اب کیا کیا جائے یہ سلیمان تو گیا کام سے امران نے بر بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد وہ بے اختیار چونک پڑا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے اما بھی کوئی اطلاع دینی چاہیے کہ سلیمان عورت بننے کی کوشش کر رہے اور بس پھر اس کا سارا میوزک اور جدید موسیقی اس کی ناک سے نکل جائے گی امران نے انچی آواز میں بر بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ دیجئے چائے اسی طرح میں سلیمان اندر داخل ہوتا وہ بولا اور اس نے ہاتھ پر پکڑی ہوئی چائے کی پیالی امران کے سامنے رکھ دی اور امران ایک بار پھر آنکھیں پھار پھار کر سلیمان کو دیکھنے لگا اس کے جسم پر سلیکے کا لباس تھا اور چہرہ بھی نارمل نظر آ رہا تھا تم تم یہ تھی جلدی کیسے کائے پلٹ ہوگی چائے بھی بن گئی کیا مطلب کیا تم نے جادو سیکھ لیا ہے امران نے حیرت بھری لہجے میں کہا جی نہیں میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اپنے میوزک گروپ میں شامل کرلوں چلیں آپ سے کچھ اور تو نہیں ہو سکتا تو آپ کم از کم مو سے سیٹی کی آوازیں تو نکالی لیں گے نا لیکن پھر میں نے آئیڈیا مسترد کر دیا کہ آپ نے مستردی تنخواہوں کے بل ڈیمانڈ کرنے شروع کر دینے ہیں اور میں صرف سیٹی بجانے کا معافضہ تو دینے سے رہا اس لئے میں نے آپ کو سلمان میوزک گروپ سے آؤٹ کر دیا ہے سلمان نے جواب دیا اور خود بھی آؤٹ ہو گئے ہو کیونکہ اب تم انسان نظر آنے لگے ہو امران نے چائے کی پیاری اٹھا کر مسکراتے میں کہا فیلحال میں نے وہ لباس لپیٹ کر رکھ دیا کیونکہ وہ دن قریب ہے جب میں آزاد ہو جاؤں گا پھر جو چاہے کروں گا کم از کم آپ کی طرح مداخلت کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا نا سلمان نے جواب دیا کیا 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 مطلب آزاد ہونے والے ہو کیا مطلب امران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے حیرت بھری لہجے میں کہا دائیں طرف ہمارے فلیٹ سے تیسے فلیٹ پر نئے لوگ آئے ہیں ایک خاتون آئی تھی آپ کا پوچھنے اور اس خاتون کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں آزاد ہونے والا ہوں سلمان نے جواب دیا خاتون کا تمہاری آزادی سے کیا تعلق میں سمجھا نہیں امران نے واقعی حیرت بھری لہجے میں کہا بڑا گہرا تعلق ہے صاحب عمر کے لحاظ سے یہ خاتون جوان کہلائی جا سکتی ہے لیکن لباس انداز آواز اور گفتگو سے یہ خاتون سیکھڑ سال کی لگتی ہے اور آپ میں چونکہ خود صدیوں کی بڑھی روح موجود ہے اس لئے لا محالہ آپ اس خاتون کو پسند کرنے لگیں گے پھر یہ پسند اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ خاتون مستقل طور پر اس فلیٹ میں آ جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا سلمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہس پڑا آپ ہس رہے ہیں لیکن آپ خود دیکھیں گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ بلکل درست کہہ رہا ہوں سلمان نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور تو نے یہ میوزک گروپ اور ون مین شو کی رہرسل یقیناً اس خاتون کو دیکھنے کی بات شروع کی ہوگی کیوں؟ عمران نے ہستے ہوئے کہا ہاں آپ کی بات درست ہے میں سوچا کہ میں اس خاتون سے یقیناً عمر میں بڑا ہوں گا اگر اس خاتون کا یہ حال ہے تو میری کیا حال ہوگا؟ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں اور پھر مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ میں آپ کی صحبت میں مزید کچھ حرصہ رہا تو میں لفظ جدید کے معنی بھی بھول جاؤں گا اس لئے میں نے فوراً نوجوان بننے کا فیصلہ کر لیا سلمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر خالی پیالی اٹھائی اور واپس مر گیا ارے ارے یہ تو بتاؤ کہ وہ بری نوجوان خاتون کیا کہنے آئی تھی عمران نے کہا وہ تو وہی بتائے گی ابھی آنے والی ہوگی سلمان نے کہا تیزی سے رہداری میں غائب ہو گیا آدمی کے پاس جب کام نہ ہو تو ایسے ہی بے پڑکی سوٹتی ہے اس لئے بس آج سے باہر سے کھانا بند اب سلمان کو دوپیر اور رات کا کھانا پکانا پڑے گا تاکہ مصروف ہو سکے عمران نے انچی آواز میں بڑھ بڑھاتے میں کہا لیکن اسی لمحے کال بیل بڑھنے کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ تقریبا رات ہونے والی تھی اور اس وقت کسی کے فلیٹ پر آنے کی اسے توقع نہ تھی تیار ہو جائیں حملہ ہونے والے سلمان نے رہداری سے گزرتے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ سلمان اس خاتون کے بارے میں کہہ رہے ویسے سلمان نے اس خاتون کا جو نقشہ کیچا تھا اسے اب حقیقتا اس خاتون میں دلچسپی محسوس ہونے لگ گئی تھی کیا علی عمران صاحب آگئے ہیں دبادر کھلنے کے ساتھ ہی ایک باریک اور انتہائی مترنم آواز سنائی دی لہجیا اور آواز سے بولنے والی نوجوان خاتون لگتی تھی جی ہاں تشریف لائیے سلمان کی آواز سنائی دی اور پھر جب وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزرا تو اس کے چہہے پر پرسرار سی مسکراہت تھی اسی لمحے ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی تو عمران بے اختیار بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ آنے والی نوجوان لڑکی تھی لیکن اس کے جسم پر تقریباً لباس نہ ہونے کے برابر تھا لیکن لڑکی کے چہرے پر ایسے آثار تھے جیسے اس نے مکمل لباس پہن رکھا ہو عمران نے بے اختیار نظر جکا لی آپ ہیں علی عمران میرا نام فیروزہ ہے فیروزہ آکاش آپ نیچے کیا دیکھ رہے ہیں لڑکی نے انتہائی حیرت بھائی لہجے میں کہا ایک منٹ عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر صوفے پر موجود صفید رنگ کی چادر اٹھائی اور اسے لڑکی کی طرف پڑھا دیا پلیز آپ یہ چادر اڑ لیں یہ کمارے نوجوان کا فلیٹ ہے اور آپ کے اس انداز میں فلیٹ پر آنا قیامت برپا کر سکتا ہے پلیز عمران نے آنکھیں جھکائے جھکائے جواب دیتے ہوئے کہا چادر اڑ لوں کمارے نوجوان کا فلیٹ کیا مطلب میں نے لباس تو پہنا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے اس لئے پہن لیا ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے بیک ورڈ ہیں اور جہاں تک کمارے نوجوان کا تعلق ہے تو یہاں کے نوجوان تو سرے سے نوجوان ہی نہیں ہیں بڑھے گھو سٹھ ہیں آپ بیٹھیں میں آپ سے خصوصی طور پر ملنے آئی ہوں لڑکی نے مو بناتے ہوئے جواب دیا آپ چادر اڑ لیں ورنہ میں جاروں عمران نے کہا کس مصیبت میں فز گئی ہوں یہ پاکی ایشیا تو بوری روحوں کا ملک ہے کیا ہو گیا مجھے کہ میں احمقوں کی طرح چادر اڑ لوں کیوں لڑکی نے غسیلے لہجے میں کہا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے چادر اڑ لی تو عمران کا ستا ہوا چہرہ بیک تیار کھل اٹھا اس نے اس طرح لمبے لمبے سانس دینا شکر دیئے جیسے کوئی بہت بڑا توفان اس کے سر سے گزر گیا ہو آپ کا نام عمران ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے تو واقع عمران تھا لیکن اب اولڈ عمران ہے بیکورڈ عمران عمران نے جواب دیا اولڈ عمران اولڈ عمران اوہ تو یہاں نام بھی اولڈ رکھی جاتے ہیں ویری سیڈ کس مصیبت میں فز گئی ہوں اس ملک میں آ کر لڑکی نے مو بناتے ہوئے کہا آپ کس جزیرے سے تشریف لائی ہیں لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے جزیرے سے آئے ہیں جہاں اب بھی آدم خور رہتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جزیرہ آدم خور یہ کیا اولڈ باتیں شروع کر دی ہیں آپ نے میں شمالی کینیڈا کے مشہور شہر وانکور میں رہتی ہوں میں کل یہاں پہنچی ہوں آپ سے تیسے فلیٹ پر رہتی ہوں لیکن مجھے یہاں آکھا انتہائی بوریت ہوئی ہے یہ فلیٹس ہیں یا ڈربے انتہائی گندے انتہائی تھرڈ کلاس دنیا میں اب اس قدر لگجری اور بڑے بڑے فلیٹ بن چکے ہیں کہ اب تو شاید ان فلیٹوں میں چھپکلیاں بھی رہتے ہیں اسے انکار کر دیں لڑکی نے کہا اس نے ایک بار پھر چادر اتارنے کی کوشش کی شاید وہ اس چادر کی وجہ سے شدید الجھن محسوس کر رہی تھی ارے ارے چادر نہ ہوتا رہے مرنہ مجھے مجبوراً آپ کو وانکور پہنچانا پڑے گا پلیس عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا حیرت ہے آپ نا جانے زندہ کیسے رہتے ہیں بہر حال میں آپ سے دوسری بار ملنے کے لیے آئی ہوں کہ مجھے ایک شخص صدیقی سے ملنا ہے اور مجھے وانکور میں بتایا گیا ہے کہ صدیقی اس فلیٹ میں آتا جاتا رہتا ہے لڑکی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کس نے بتایا ہے آپ کو عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وانکور میں ایک کلب ہے رچمنٹ کلب اس مالکہ رچمنٹ یہاں بہت بڑا طویل عرصہ گزار کر واپس وانکور گیا ہے کیونکہ اس نے یہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور پھر اس کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تو وہ یہاں کا کلب بیچ کر واپس وانکور چلا گیا میری سے ہیلو ہیلو ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ صدیقی یہاں پر آتا جاتا رہتا ہے اور وہ آپ کا دوست ہے چنانچہ میں نے ایک ٹوریسٹ کمپنی سے بات کی اور آپ کے فلیٹ کے قریب کوئی رہائش ڈیمانڈ کی تو انہوں نے مجھے اس ڈربی نوہ گندے سے فلیٹ میں پہنچا دیا فیروزہ اکاش نے انتہائی نفرت بھری لہجے میں کہا آپ صدیقی سے ملنے آئی ہیں کیوں کیا غلطی ہو گئی ہے صدیقی سے عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا صدیقی میری بہن کا شوہر ہے اسے وانکور میں میری بہن سے شادی کی اور پھر وہ اسے لسات لے کر یہاں پر آ گیا میری بہن احمق اور باغل تھی وہ یہاں خوش تھی اسے وانکور میں ڈیڈی سے ملنے والے تمام شیئرز فروخت کر کے یہاں پاکیشیا میں کوئی جائدات خرید لی میری بہن کا مجھ سے کبھی کبھار فون پر رابطہ رہتا ہے اسے مجھے بتایا تھا کہ صدیقی غائب ہو گیا ہے میری بہن اسے تلاش کرتی رہی پھر وہ بیمار ہو گئی تو میں نے ایک کمپنی کے ذریعے اسے وانکور بلوالیا وہاں اسپتال میں وہ فوت ہو گئی البتہ اس نے وسیعت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائدات کی وارث میں ہوں چنانچہ میں نے اس کے کاغذات کے مطابق ایک کمپنی کے ذریعے یہاں اپنی بہن کی جائدات کے بارے میں تفصیلات معلوم کرائیں تو مجھے بتایا گیا کہ صدیقی نے میری بہن کو مردہ ظاہر کر کے تمام جائدات اپنے نام کرا دی ہے اور پھر سائی جائدات فروخت کر دی ہے اس لیے میں یہاں پر آئی ہوں تاکہ اس صدیقی سے مل کر میں اسے اپنی بہن کی جائدات وصول کر سکوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ صدیقی آپ کا دوست ہے فیروزہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا جس کمپنی سے آپ نے تفصیلات معلوم کی تھی اس کمپنی سے آپ نے صدیقی کو بھی تلاش کرا سکتی تھی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اس نے تلاش کیا تھا لیکن وہ کمپنیوں سے تلاش نہیں کر سکی فیروزہ نے جواب دیا لیکن آپ نے کسی ہوتل میں رہنے کی بجائیاں فلیٹ میں آ کر رہنے کو ترجیح کیوں دی عمران نے کہا صدیقی ہوتلوں سے نفرت کرتا ہے وہ ایسی جگہوں کو پسند کرتا ہے اور چونکہ وہ آپ کا دوست ہے اور یہ آپ کا فلیٹ ہے اس لیے میں نے کمپنی کو کہا تھا کہ مجھے اسی ایری میں کوئی فلیٹ دلائے جائے مجھے یقین ہے کہ جب میں صدیقی سے اس فلیٹ میں ملاقات کروں گی تو وہ فورا مجھے جائداد کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائے گا فیروزہ نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں کیوں تیار ہو جائے گا وجہ عمران نے کہا وہ آگے فیروزہ کی بات سمجھ نہ سکا تھا مجھے میری بہن نے بتایا تھا کہ صدیقی نوجوان لڑکیوں کی بہت قدر کرتا ہے اور اپنا سب کچھ فورا ان پر لٹانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے مجھ سے زیادہ نوجوان لڑکی اور وہ بھی بند فلیٹ میں اسے کہاں مل سکتی ہے فیروزہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بڑے نورمل انداز میں بات کر رہی ہو اور عمران کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمائے ہو گئے وہ اب اس لڑکی کی بات سمجھ گیا تھا اس لئے میں یہ سلیمان ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا ٹرولی میں ہاٹ کافی کا سامان تھا سوری میں صرف شراب پیتی ہوں یہ پرانے دور کے مشروبات مجھ سے نہیں پیے جاتے لڑکی نے کافی کو دیکھ کر بڑے انفرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے سلیمان کو ٹرولی واپس لے جانے کا اشارہ کر دیا میرا ایک دوست صدیقی ہے تو سہی لیکن وہ تو غیر شادی شدہ ہے عمران نے کہا آپ اسے بلائیں تو سہی یا مجھے اس کا پتہ بتا دیں اور یہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں لڑکی نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سہی ہلا دیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی چند نمبر ڈائل کرنا شکر دیا آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا صدیقی بول رہا ہوں رابطہ قیم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائے دی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں تم میرے فلیٹ پر آ سکتے ہو تمہیں مرہومہ بیوی کی بہن یہاں موجود ہے اور تم سے ملنے کے لئے انتہائی بیچین ہے عمران نے کہا یہ کس قسم کا مزاکہ عمران صاحب میری مرہومہ بیوی کیا مطلب صدیقی نے حیرت پری لہچے میں کہا تم آؤ تو سہی میں بھی تمہاری طرح دریائے حیرت میں مسلسل اغواتے لگا رہا ہوں آؤ جلدی عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا آپ نے سن لی صدیقی کی بات عمران نے کہا آواز سے تو جاندار لگتا ہے آئے تو پتہ چلے فیروزہ نے عجیب سے لہچے میں کہا تو عمران بے اختیار چوم پڑا جاندار کیا مطلب عمران نے حیرت بھری لہچے میں کہا جاندار کا مطلب نوجوان فیروزہ نے کہا اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لی اسے یہ لڑکی سمجھ میں نہ آ رہی تھی ایک بار تو اسے خیال آیا کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے لیکن پھر اس نے یہ خیال جھٹک دیا کیونکہ صدیقی کی اس عجیب و غریب کہانی کے علاوہ اس نے اور کوئی ایسی بات نہ کی تھی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ وہ ذہنی طور پر اپسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی صدیقی ہو جس نے یہ حرکت کی ہو اس نے عمران خاموش رہا کیا آپ شراب نہیں پیتے چند مباد لڑکی نے کہا نہیں عمران نے جواب دیا اوہ پھر کیسے زندہ رہتے ہیں حیرت ہے لڑکی نے مو بناتے میں کہا اگر تم نے شراب پینی ہے تو اپنے فلیٹ پر چلی جاؤ عمران نے بیزار سے لہجے میں کہا اس سے باقی ہے اس لڑکی کی وجہ سے شدید کوفت ہو رہی تھی نہیں میں صدیقی کو ساتھ لے کر جاؤں گی شراب پینے کا لطف بھی تو تب ہی آئے گا لڑکی نے بڑے بی بکانہ لہجے میں کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد کول بیل کی آواز سنائی دی سلیمان جاؤ صدیقی ہوگا عمران نے انچی آواز میں کہا جی صاحب سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر وہ رہداری سے گزرتا دکھائی دیا تھوڑی دیر بعد صدیقی اندر داخل ہوا تو لڑکی بے اختیار اچھل کر کھڑی ہوگئی اسے اپنے جسم سے چادر ہٹا دی تھی صدیقی اوہ صدیقی آؤ میرے ساتھ ڈانس کرو لڑکی نے تیزی سے آگے بڑھ کر صدیقی کا بازو پکڑ کر جھولتے ہوئے کہا عمران اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا یہ یہ کیا مطلب کون ہو تم پرے ہٹو یہ مجھ سے چمٹی کیوں جاری ہے عمران صاحب یہ سب کیا ہے صدیقی نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا یہ اپنے آپ کو تمہاری اشتدار کہہ رہی ہے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کی بات مکمل ہوتی اچانک جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح بجلی چمکی اور اس کے ساتھ ہی صدیقی چیختہ ہوا اچھل کر نیچے جا گیا اور لڑکی نے یک لکھ جمپ لگائی اور دوسرے لہے رہتاری میں دورتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی جبکہ صدیقی چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گیا تھا عمران بجلی کسی تیزی سے اچھل کر صدیقی کی طرف بڑھا جو فرش پر پڑھا بوئی طرح تڑپ رہا تھا اس کے گلے میں تیز دھار خنجر پیوس تھا سلیمان سلیمان عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر ایک چھٹکے سے خنجر باہر کھینچ لیا تو صدیقی کی گردن سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا لیکن عمران نے جلدی سے اس پر ہاتھ رکھا اور اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اندرونی طرف دبا دیا جی صاحب اوہ اوہ کیا مطلب سلیمان نے اندر داخل ہوتے ہی چیخت کر کہا جلدی کرو میڈیکل باکس لے کراؤ جلدی کرو عمران نے چیخت کر کہا تو سلیمان بجلی کیسی تیزی سے واپس مڑ گیا صدیقی کی حالت واقعی خراب تھی وہ بے ہوش ہو چکا تھا عمران کے ہونٹ پھنچے ہوئے تھے اس کا ذہن سائن سائن کر رہا تھا چند لمحو بعد سلیمان میڈیکل باکس اٹھائے واپس آ گیا جلدی کرو اسپیشل ہسپتال ڈاکٹر صدیقی کو فون کر کے ایمبلنس منگو جلدی کرو عمران نے اسی طرح چیخت کر کہا اور سلیمان تیزی سے واپس آ گیا عمران نے ایک ہاتھ سے میڈیکل باکس کھولا اور پھر اس نے تیزی سے اس میں سے ضروری سامان نکال نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا پھر اس نے انتہائی پھرتی سے پہلے گردن سے نکلنے والا خون بند کیا اور پھر بینڈیج کر کے اسے انجیکشن لگانے شروع کر دیا لیکن صدیقی کی بگرتی ہوئی حالت دیکھ کر عمران بے چین ہو گیا کیونکہ صدیقی کا جسم نیلا پڑتا جا رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک خنجر زہریلا تھا تھوڑی دیر بعد ایمبلنس آ گئی اور ڈاکٹر صدیقی اور دوسرا عملہ بھی ساتھ آ گیا اور پھر عمران بھی ایمبلنس میں صدیقی کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچ گیا اس نے سلمان کو وہاں رہنے کا کہہ دیا تھا صدیقی کو فوراں آپریشن ٹھیٹر میں لے کر جایا گیا اور عمران وہیں پر رک گیا اس کے ذہن میں واقعی دھماکے ہو رہے تھے کیونکہ صدیقی کی حالت واقعی کافی نازک ہو گئی تھی لیکن جب دو گھنٹوں بعد ڈاکٹر صدیقی نے باہر آکر اسے مبارک بات دی کہ صدیقی کی حالت خطر سے باہر ہے تو عمران نے اتوینان بھرا سانس لیا ڈاکٹر صاحب یہ کس قسم کا زہر تھا عمران نے ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ہی دفتہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا البتہ خون کا تنزیہ کرانے کے لیے میں نے بھیٹی آئے ابھی ریپورٹ آ جائے گی پھر پتہ چلے گا ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا صدیقی ہوش میں ہے عمران نے کہا میں نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا ہے کم از کم تین گھنٹوں کے لیے کیونکہ ابھی اس کا بات کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صدیقی نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے بہرحال آپ خصوصی طور پر صدیقی کا خیال رکھیں گے اس پر دوبارہ بھی حملہ ہو سکتے ہیں عمران نے کہا اوہ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے میں اسے سپیشل وارڈ میں شفٹ کر دیتا ہوں ڈاکٹر صدیقی نے چونک کا کہا اور پھر عمران نے اسلام گھا کے آفیس سے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا واپس اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ کے سامنے ٹیکسی سے اترا اور اس نے کرایہ دیکھر ٹیکسی کو روانہ کر دیا اور پھر خود اپنے فلیٹ کی طرف جانے کی بجائے اس فلیٹ کی طرف بڑھ گیا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی فیروزہ کا فلیٹ ہے اور وہ اس میں لہر رہ رہی ہے لیکن اس فلیٹ پر طالع لگا ہوا تھا اور وہ بند تھا عمران نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور اس کی مدد سے اس نے آسانی سے طالع کھول لیا صدیقی پر اس انداز میں قاتلانہ حملہ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس فلیٹ کی تلاشی لے گا فلیٹ کا طالع کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو فلیٹ خالی تھا وہاں سامان نام کی کوئی چیز نہیں تھے البتہ وہاں ایسے آسار بہر حال موجود تھے جیسے یہاں کچھ لوگ رہتے رہے ہو عمران نے تہای باریک بھی نہیں سے پورے فلیٹ کی تلاشی لے لیکن وہاں اسے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی تو وہ واپس جانے کے لئے موڑا ہی تھا کہ میں اس پر اکھروے فون کی گھنٹی پجھ اٹھی تو عمران نے چونک کا ریسیور اٹھا لیا یس عمران نے بدلے ہوئے رہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے بغیر کچھ کہے رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا اور واپس بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بے اختیار ٹھٹک کر رکھ گیا دروازے کے قریب کارین کے کونے سے ایک کارڈ کا سران باہر کو نکلا ہوا نظر آ رہا تھا عمران جھکا اور اسے کارڈ کو کھیچ لیا کارڈ ہوتل برگنزہ کا تھا یہ کارڈ مسافروں کو دی جاتے ہیں تاکہ جب وہ ہوتل میں قیام کریں وہ اس پر اپنا کمرہ نمبر اور نام وغیرہ لکھا کسی کو دے سکیں کارڈ پر ہوتل کا منوگرام فون نمبر اور پتہ وغیرہ پہلے سے چھپا ہوا تھا البتہ اس کارڈ پر ایک نام ڈیرل لکھا ہوا تھا یہ نام ہاتھ سے لکھا گیا تھا لیکن اس پر کمرہ نمبر وغیرہ درجنا تھا عمران نے کارڈ جیب میں ڈالا اور پھر فلیٹ کا دوازہ کھول کر باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو اسے سلیمان کی پوچھنے پر اسے صدیقی کے بارے میں بتایا اور پھر اسے چائل آنے کا کہہ دیا صاحب اس لڑکی کا فون آئے تھا سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا کس لڑکی کا عمران نے چونک کر پوچھا وہی جسے صدیقی ساپر قتلانہ حملہ کیا ہے میں نے اس کی آواز پہچان دی ہے وہ پوچھا ہی تھی کہ صدیقی حلاق ہو گیا ہے یا نہیں اس پر میں نے اسے کہہ دیا کہ صدیقی حلاق ہو گیا جو اسے فوراں کہا کہ اب لاہوشا کی روح کو سکون مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا سلیمان نے تہائی سنجیدہ لہجے میں کہا لاہوشا وہ کون ہے عمران نے حیرت بھائی لہجے میں کہا مجھے تو کسی دیوی وغیرہ کا نام رکھتا ہے سلیمان نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر چاہے لے آؤ عمران نے کہا تو سلیمان سر ہلا تو وہ واپس چلا گیا عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری اس طرف سے مخصوص آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں بلیک زیرو صدیقی پر میرے فلیٹ میں قتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کے گلے میں زہر آلود خنجر مالا گیا ہے اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے لیکن بروقت ہسپتال پہنچ جانے اور ڈاکٹر صدیقی کی کوششوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اللہ تعالی کی رحمت ہو جانے سے وہ بچ گیا ہے اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ تفصیل اس لئے بتا رہا ہوں کہ تم ہسپتال فون کر کے چیف کے طور پر ڈاکٹر صدیقی سے بات کرو اور اس کے ذریعے صدیقی تک پیغام بھی پہنچا دو امران نے تیز تیز لہجے میں کہا آپ کے فلیٹ میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے صدیقی پر کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے بلک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امران نے اسے تفصیل بتا دی اوہ ویری بیڈ لیکن اس کا مقصد کیا ہے کون ہے وہ لڑکی اور اس کام کے لئے آپ کے فلیٹ کو کیوں منتخب کیا گیا بلک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہی باتیں تو معلوم کرنی ہے میں تمہیں اس لڑکی کا قدو کامت اس کا ہلیہ اور اس کے بات کہنے کے مخصوص انداز کی تفصیلات بتا دیتا ہوں تم پوری ٹیم کو اس کی تلاش پر لگا دو اس لڑکی کے فلیٹ سے مجھے ہوتل برگنزہ کا ایک کارڈ ملا ہے جس پر ڈیرل کا نام درج ہے جیکنہ اس پر کمرہ نمبر وغیرہ درج نہیں ہے تم سفدر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ ہوتل برگنزہ سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے اگر یہ ڈیرل وہاں دستیاب ہو جائے تو اس کی نگرانی کی جائے اور مجھے اطلاع دینا میں اس سے خود معلومات حاصل کروں گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس لڑکی فیروزہ آکاش کی بارے میں تفصیلات بتا دی ٹھیک ہے آپ فلیٹ پر ہی رہیں گے بلیک زیرو نے کہا ہاں جب تک کوئی خاص کلیو نہ مل جائے میں فلیٹ پر ہی رہوں گا عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ سلیمان جائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا اس خنجر کا کیا ہو جو صدیقی کے گلے میں مارا گیا تھا عمران نے کہا وہ ڈرائنگ روم میں موجود ہے میں نے تو وہاں کی صفائی بھی نہیں کی کہ شاید آپ چیک کرنا چاہیں سلیمان نے جواب دیا جاؤ خنجر اٹھا کر لاؤ لیکن خیال رکھنا وہ زہیلہ ہے عمران نے کہا اور سلیمان صاحب ہلاتا ہوا مڑا اور سٹنگ روم سے باہر آ گیا عمران نے اٹھ کر علمائی سے ٹرانس میٹر نکالا اور اسے میرے اس پر رکھ کر اس نے اس پر ٹائگر کی فریکنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو عمران کالنگ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس ٹائگر اٹھننگ بوس چلنا مبار ٹائگر کی آواز سنائی دی کہا موجود ہو تم عمران نے پوچھا اسٹرار کلب میں بوس ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ری فلیٹ پر صدیقی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور عمران نے کہا اور پھر ٹائگر کے پوچھنے پر عمران نے مختصر طور پر تفصیل بتا دی اوہ بوس عجیب بات ہے اور ٹائگر نے حیرت بھر لیجے میں کہا تم نے دو تین چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے ایک تو زیر زمین دنیا میں کسی ایسے گروپ کو تلاش کرو جس نے اس لڑکی کو یہاں بیلڈنگ میں فلیٹ لے کر دیا ہے دوسرا اس لڑکی کو تلاش کرو اور تیسرا یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا لاہوشہ نام کی بھی کوئی اہمیت ہے اور عمران نے کہا یس بوس اور دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اور انڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا سلیمان اس دوران خنجر لے کر آ گیا تھا جو اور عمران کے سامنے میز پر رکھ چکا تھا عمران نے ریسیور رکھ کر میں خنجر اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا اور چند لبوں بعد وہ بے اختیار چون پڑا وہ خنجر سمیت اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر سپیشل روم میں آیا اور پھر سے طاقتور خودبین کی مدد سے اس خنجر کا جائزہ لینا شروع کر دیا خنجر کے دستے پر ایک طرف کچھ مدھم سے الفاظ ابرے ہوئے تھے جبکہ دستے کی دوسری طرف کوئی نشانسہ بنا ہوا تھا عمران اسی کو چیک کرنے کے لیے سپیشل روم میں آیا تھا اسے خودبین کی مدد سے جب جائزہ لیا تو اس کے چہرے پر حیرت کی داثرات ابرائیں کیونکہ خنجر کے دستے کی ایک طرف جو نشان تھا وہ انتہائی عجیب سا تھا اس نشان میں ایک سامب بنا ہوا تھا اور سامب کے موں میں آدھا انسان تھا اس انسان کا چہرہ اور سینہ سامب کے موں سے باہر تھا جبکہ باقی جسم اس سامب کے موں کے اندر تھا جبکہ دستے کی دوسری طرف قدیم افریقی زبان کے الفاظ درج تھے ایسی زبان جو عمران کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہی تھی عمران نے خاصی کوشش کی لیکن جب وہ ان الفاظ کو سمجھ نہ سکا تو اس نے اس نشان اور ان الفاظ کا منوگراف تیار کیا اور پھر انہیں تین گناہ انلاج کر کے جب اس نے دیکھا تو اس نشان کے نیچے بھی الفاظ درج تھے جو خودبین سے بھی واضح طور پر نہ ہوئے تھے لیکن منوگراف انلاج ہو جانے کی وجہ سے وہ خاصے واضح ہو گئے تھے عمران نے غجر کو علمائی میں رکھا اور منوگراف اٹھا کر وہ اسپیشل روم سے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی جا رہی تھی کوئی رپورٹ میں جی اس لڑکی کے بارے میں عمران نے آپریشن روم میں پہنٹی اسلام دعا کے بات کہا جی نہیں اس کی تلاش جاری ہے البتہ سفدر کی رپورٹ آئیے کہ ہوتل برگنزا میں دیریل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا نہ ہی اس نام کا کوئی مسافر وہاں رہا ہے اور نہ ہی اس نام کا کوئی موجود ہے بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا حیرت ہے عجیب پیچیدہ سی بارداد بن گئی ہے یہ جس کا نہ سر ہے اور نہ ہی پیر میں لائیبری جا رہا ہوں اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے کال کر لینا عمران نے کور پہ تیز سے اس قدم اٹھاتا لائیبری میں پہنچ گیا اس نے جیب سے منوگراف نکالے اور انہیں میز پر رکھ کر اس نے قدیم افریقی زمانوں کے بارے میں کتابیں اٹھا کر سامنے رکھے اور منوگراف پر موجود مخصوص الفاظ کو ان کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا تقریبا دو گھنٹوں کی سرطور کوشش کے بعد آخر کار وہ اس زبان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کتاب کے مطابق یہ زبان افریقہ کے انتہائی خوفناک اور گھنے جنگلوں میں بہنے والے دریائے گانگا کے کنارے پر رہنے والے ایک قدیم افریقی قبیلے کاسیا کی زبان تھی یہ قبیلہ اب ختم ہو چکا تھا اور یہ قبیلہ سامپوں کا پجاری تھا اور ان کی سب سے بڑی دیوی لاہوشہ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور ناغن تھی اس کا معابد آج بھی دریائے گانگا کے کنارے پر موجود ہے عمران نے اس کتاب کی مدد سے جب اس تحریر کو پڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس عبارت کا مطلب تھا کہ میں اپنی روح لاہوشہ کے حوالے کرتا ہوں اور لاہوشہ کے حکم کی تعمیل اب میری زندگی ہوگی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کتابیں بند کر کے انہیں واپس ریکس میں ان کی جگہ پر رکھا اور پھر مونوگراف اٹھا کر وہ آپریشن روم میں پہنچ گیا کیا بات ہے عمران صاحب آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلیک زیرو نے کہا ریسرچ بڑی مشکل چیز ہے بہرحال جاؤ پہلے چائے لے کرو عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا وہ اٹھا اور ایک طرف بنے ہوئے کچن کی طرف پڑھتا چلا گیا لیکن اس لاہوشہ یا اس کی پیجاری کا صدیقی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے عمران نے مونوگراف میسر پر رکھ کر بربڑاتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بات کا جواب کون دیتا چلنا موباد بلیک زیرو نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی اور خود وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا کیا ریسرچ کیا آپ نے بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے خنجر اور اس پر موجود نشان کے اور تحریر کے بارے میں سائی تفصیل بتا دی اوہ لیکن اس سلسلے اس سائے سلسلے کا صدیقی اور آپ سے کیا تعلق ہے اور بقول آپ کے وہ لڑکی تو ایشیا ہی لگتی تھی اور وہ اپنے آپ کو وان کور کی رہنے والی بتا رہی تھی بلیک زیرو نے مونوگراف کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا یہی بات تو سمجھوئے نہیں آ رہی جبکہ سلمان کے مطابق اس لڑکی نے بعد میں فلیٹ پر فون کر کے صدیقی کے بارے میں پوچھا تھا اور جب سلمان نے اسے بتایا کہ صدیقی ہلاک ہو گیا تو اس نے کہا کہ لاہوشا کی روح کو سکون مل گیا اس وقت میں یہ سمجھا تھا کہ شاید لاہوشا اس کی بہن کی عرفیت ہوگی لیکن اب یہ نئی بات سامنے آئیے کہ لاہوشا دیوی ہے عمران نے کہا لیکن سلمان نے کیوں صدیقی کی ہلاکت کی بات کر دی لیکن سلمان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا وہ اصل ایکسٹرو ہے تمہاری اور میری طرح ڈمی ایکسٹرو نہیں اس نے لازمان یہ سوچا ہوگا کہ یہ لڑکی اس لئے معلوم کر رہی ہے کہ اگر صدیقی بچ گیا ہے تو اس پر دوبارہ حملہ کیا جا سکے صدیقی کو اس دوبارہ حملے سے بچانے کیلئے اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا عمران نے کہا لیکن اگر سلمان یہ نہ کہتا تو لازمان دوسرا حملہ ہوتا اور اس طرح کوئی کلو مل جاتا جبکہ سلمان کی سکل مندی کی وجہ سے کلو نہیں مل سکتا بلیک زیرو نے کہا اگر وہ اتنا کل مند ہوتا تو یہاں دانش منزل میں نہ ہوتا میرے فلیٹ پر اس کا کیا کام رہ جاتا عمران نے کہا اور اس بار بلیک زیرو بے اختیار کھلا کر ہنس پڑا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکسٹرو عمران نے کہا سفدر بول راؤں جناب دوسری طرف سے سفدر کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے عمران نے پوچھا جناب ڈیریل کے بارے میں سراغ مل گیا ڈیریل ہوتل برگنزہ کے منیجر ریچمنٹ کا دوست ہے وہ کینریڈا کا رہائشی ہے اور اب بھی وہ ریچمنٹ کی رہائشگاہ پر موجود ہے دوسری طرف سے کہا گیا کس طرح معلومات ملی ہیں عمران نے پوچھا جناب ہوتل برگنزہ سے تو معلومات نہ مل سکی تھی لیکن میں نے دوسرے ہوتلوں سے معلومات حاصل کی تو ہوتل شوبرا کے اسسسٹنٹ منیجر نے مجھے بتایا کہ کل وہ ہوتل برگنزہ کی منیجر ریچمنٹ سے ملنے ایک زوری کام کی وجہ سے جب اس کی رہائشگاہ پر گیا تھا تو وہاں اس کی ملاقات ایک غیر ملکی سے ہوئی ریچمنٹ نے اسے اپنا دوست اور مہمان بتایا اور اس کا نام ڈیریل بتایا گیا جس پر میں نے اس ریچمنٹ کی رہائشگاہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر وہاں فون کر کے میں نے معلوم کر لیا کہ ڈیریل ابھی تک وہیں پر موجود ہے سفدہ نے تفصیل بتاتے میں کہا کہاں ہے اس ریچمنٹ کی رہائشگاہ عمران نے پوچھا تو دوسری طرف سے سفدہ نے تفصیل بتا دی تمہیں اس اسسسٹنٹ منیجر سے ڈیریل کا حلیہ معلوم کر چکے ہو عمران نے پوچھا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی حلیہ بھی بتا دیا گیا اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو لے کر اس کی رہائشگاہ پر ریٹ کرو وہاں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرو اور پھر اس ڈیریل کو وہاں سے اٹھا کر دانش منزل پہنچاؤ عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے سفدہ نے جواب دیا تو یہ عمران نے ریسیور رکھ دیا میرا خیال تھا کہ آپ اسے رانہ ہوس لے جانے کا کہیں گے بلیک زیرو نے کہا سفدہ بہت ہوشیار اور دورندیش آدمی ہے رانہ ہوس کا زیادہ استعمال اور وہ بھی ایکس ٹو کی طرف سے اسے شک میں مقتلا کر سکتا ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجھٹھی تو عمران نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا ایکس ٹو عمران نے مخصوص تہجے میں کہا جولیا بے اُل رہی ہوں بوس دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی یس کیا بات ہے عمران نے کہا بوس نومانی نے ریپورٹ دی ہے کیسے اس لڑکی کو تلاش کر لیا اس کا ہلیا بھی وہی ہے اور قدو کامر بھی اس لڑکی کا نام فیروزہ ہے یہ لڑکی ساحل کے قریب ہوتل اسٹرار کے کمرہ نمبر بارہ میں رہائش پذیر ہے نومانی نے چیک کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا تو اس نے اس لڑکی کو منیجر کے کمرے سے نکلتے ہوئے مارک کر لیا اور پھر یہ لڑکی کمرہ نمبر بارہ میں چلی گئی کمرے کے باہر اس کے نام کی پلیٹ بھی موجود ہیں اور ہوتل کے ریجسٹر میں بھی اس کا نام فیروزہ درج ہے اور یہ گزشتہ روز سے وہاں پر موجود ہیں البتہ ہوتل کے ریجسٹر کے مطابق یہ لڑکی مقامی ہے جولیا نے تفصیل سے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا نومانی اکیلہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے عمران نے پوچھا چوہان نومانی کے ساتھ ہے جولیا نے کہا انہیں کہہ دو کہ وہ اس لڑکی کو ہوتل سے اغوار کر کے رانہ ہاؤس پہنچا دیں میں نے عمران کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کیونکہ وہ اس لڑکی کو پہچانتا ہے وہ اس سے معلومات حاصل کر لے گا عمران نے کہا یا اس باس دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا میں رانہ ہاؤس جاروں اس ڈیریل سے زیادہ یہ لڑکی اس معاملے میں اہم ہے جب سب در اس ڈیریل کو لے کر یہاں پر آئے تو تم اسے گیس روم میں رکھ کر مجھے رانہ ہاؤس کال کر لینا میں جوزف کو بھیج کر اسے بھی وہیں منگوا دوں گا عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے اذبات میں ساہ ہلانے پر وہ اٹھا اور مڑکا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے